اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے یہ بدلتا موسم جو ہے ہمارے پریندوں کے لیے اور ہمارے جانوروں کے لیے کافی جو ہے وہ نقصان دے ثابت ہوتا ہے یعنی کہ جب موسم بدلتا ہے جیسے کہ اس ٹائم پر شدید گرمی چل رہی ہے اور دو دن سے جو ہے وہ شام کے ٹائم موسم چینج ہو جاتا ہے بارش ہونے لگتی ہے آندھی آ جاتی ہے یا تھنڈی ہوا چلنا لگ جاتی ہے جس وجہ سے ہمارے پریندیں جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہوتے ہیں صبح کے ٹائم شدید گرمی اور شام کے ٹائم جو ہے انہیں تھنڈ کا سامنا ہوتا ہے جس وجہ سے کافی بیماریاں جو ہے ان کو لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کے لیے کافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو میں اس ٹائم پر اپنی چھت پر موجود ہوں جہاں پر میرے پاس جو ہے وہ کچھ مرگیاں اور کبوتر جو ہے میں نے رکھے ہوئے ہیں اور اسی حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی کافی جو ہے ویڈیوز بنا کر بتاتا رہتا ہوں ان کے اپ ڈیٹ بھی دیتا رہتا ہوں اور ان کی بیماریوں کے حوالے سے ان کی کیر کے حوالے سے بھی آپ میں بتاتا رہتا ہوں تو اسی وجہ سے آج کا جو یہ ہمارا ٹوپک ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جیسے ہی موسم بدلتا ہے آپ کے پریندوں کو آپ کی مرگیوں کو آپ کے جانوروں کو زیادہ کیر کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ مناسب ٹیمپریچر ان کو دیں چاہے زیادہ گرمی ہے چاہے تھنڈ پڑ رہی ہے ٹیمپریچر ان کا جو ہے وہ ایک ہی رہنا چاہیے ہے تو ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا جو ہے پولٹری کی سب سے مین ٹیپ ہے کہ آپ فارمنگ کے اندر یا پولٹری فارمنگ کے اندر یا کسی بھی آپ برڈ کی یا انیمل کی فارمنگ کر رہے ہیں تو ٹیمپریچر کو کنٹرول رکھنا سب سے پہلا پوائنٹ ہے اگر آپ ٹیمپریچر کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی فارمنگ جو ہے وہ پرفیکٹ طریقے سے کر رہے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے کچھ چوزے جو ہیں وہ ڈھیلے ہوئے ہیں اس موسم بدلنے کی وجہ سے اور جو میرے کبوتر ہیں ان میں بھی تھوڑا سا فرق آیا ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈھیلے پن کا شکار ہے تو میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے میں وہ آپ کو بھی دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں ساتھ ساتھ کہ آپ نے جیسے ہی موسم چینج ہو آپ نے کون کون سی احتیاط جو ہے وہ پہلے ہی کر لینی ہے یا جیسے ہی آپ کو لگے کہ ٹیمپریچر اپ ڈاؤن ہو رہا ہے تو آپ نے اس ٹائم پر ان احتیاطوں کو کر لینا ہے یہ ہمارے جوزے ہیں آپ کو بتائیے میں اپنی تقریباً سب ویڈیوز میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں بتاتا رہتا ہوں اور ان کے بارے میں جو بھی اپ ڈیٹ ہو وہ بھی آپ کو دیتا رہتا ہوں تو اس ٹائم پر جو یہ آپ کو دو وائٹ چوزے نظر آ رہے ہیں اس کے اندر اور ایک جو ہے پیچھے آپ کو وہ ریڈ کلر کا چوزہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ تینوں چوزے جو ہے ٹیمپریچر اپ ڈاؤن ہونے کے وجہ سے کافی زیادہ ڈاؤن ہو گئے تھے صوبہ میں ویڈیو بنا نہیں سکا تو میں نے ان کی میڈکیشن جو ہے وہ کر دی تھی ان کے ڈھیلے ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ کم زیادہ ہوئے اور اس وجہ سے جو ہے بخار ہو رہا ہے یہ نزلہ زکام ہو رہا ہے جس وجہ سے یہ سوست اور ڈھیلے رہنا شروع ہو گئے تو میں نے ان کو صوبہ میڈیسن دی ہے وہ میڈیسن میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ آپ نے دینی کی اس طرح ہے اس سے پہلے میں آپ کو اپنے پیجنز دکھا دوں کہ جو اس ٹیمپریچر اپ ڈاؤن کی وجہ سے بخار نزلہ زکام کا شکار ہوئے ہیں یہ سامنے ہمارے کبوتر ہیں دوستو یہ دونوں کبوتر آپ کو سامنے بیٹھے نظر آ رہے ہوں گے میں تھوڑا سا قریب گیا تو یہاں سے اڑ جائیں گے اور جو ہے پھر آپ کو صحیح طرح سے پتہ نہیں چل سکے گا تو اس ٹائم پر آپ دیکھیں تھوڑے سے آپ کو ڈھیلے اور سست نظر آ رہے ہوں گے جو سات فیمل بیٹھی ہے اس نے اپنی ایک ٹانگ جو ہے وہ پر اٹھائی ہوئی ہے اور اپنی گردن جو ہے چون جو ہے وہ اپنے پروں کے اندر دی ہوئی ہے تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوا ہے یا تو گرمی لگی ہے یا سربی لگی ہے دونوں میں سے کوئی ایک مسئلہ ہوئی ہے تو میں نے پیجنز کے لیے کبوتروں کے لیے اور اپنے ان چوزوں کے لیے جو میڈیسن کا استعمال کیا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں یہ وہ دوائی ہے جو آپ اپنے چوزوں کو اپنے کبوتروں کو اور اپنے مرگوں کو دے سکتے ہیں آپ پینڈال سیرپ دوسرا بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس اس ٹائم پر یہ پینڈال جو ہے وہ بچوں والا موجود تھا میں نے وہ دے دیا اگر آپ دوسرا استعمال کریں تو آپ ایک لٹر کے اندر ایک ڈھکن اور اگر آپ اس کا استعمال کریں تو ایک لٹر کے اندر دو ڈھکن جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور اس سے جو ہے آپ کے کبوتر مرگیاں چوزے ساروں کو جو ہے کافی حد تک فرق پڑے گا اور وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے یہ اگر آپ کے آپ کو لگے کہ آپ کے چوزے جو ہیں وہ زیادہ ڈھیلے ہیں زیادہ سوستے ہیں تو آپ صوبہ شام اور اگر آپ کو لگے کہ ایک ڈوز دینے کے بعد کچھ ریکاوری ہو رہی ہے تو آپ نے تین دفعہ جو ہے ان کو دینا ہے مطلب تین دن ان کو دن میں ایک دفعہ جو ہے اس کا استعمال کروانا ہے اور اس کے علاوہ آپ چوزوں کو ایک ایک ڈروپ جو ہے وہ بھی پلا سکتے ہیں اگر آپ پانی میں مکس کر کے نہیں دینا چاہتے تو اپنے چوزوں کو ایک ایک ڈروپ جو ہے ویسے پلا دیں اس سے کافی زیادہ فرق پڑے گا کہ آپ کو فوراں بتا لے گا کہ آپ کے چوزے جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ ایک میڈیسن ہے جو آپ کے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے اگر یہ اس وقت ہے جب آپ ٹیمپریچر کو کنٹرول نہ کیا ہو میں نے جو ہے ابھی رات کے ٹائم ان ڈربوں کو صحیح طرح سے کور نہیں کیا تھا جس وجہ سے میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہے اسی وجہ سے میں اس چیز کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جیسے ہی رات کے ٹائم آپ کو لگا کہ دن ٹائم گرمی تھی اور رات کو بارش ہوئی اور ہوا تیز چلے لگیا تو آپ جو اپنے یہ کھڑے ہیں جو ڈربے ہیں ان کو اتنا کور کر دیں کہ ان کو صحیح طرح سے جو ہے وہ ہوا نہ لگ سکے اور یہ تھوڑی سی گرمائش جو ہے اندر رہ جائے تاکہ ان کا ٹیمپریچر جو دن ٹائم تھا وہ ہی رات ٹائم رہے اور ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش نہ آئے تو یہ ایک میڈیسن آپ دے کر اپنے چوزوں کے یا مرگیوں کا کبوتروں کا یا کوئی بھی اور آپ کے پاس پریندہ ہے اس کا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں اور اتنی مہنگی میڈیسن نہیں ہے بڑی سستی سی میڈیسن ہے اور اس کے ساتھ آپ اپنے چوزوں کو بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لئے دیجئے جازت اللہ حافظ